آج ہم موجود ہوئے ہیں کہ انسانہ مون جنہاں پتہ نہیں کل کو بھی ہم اس پوشی عذابی مون جنہاں ممینات ہم نے جن پر لیکن ممینات میں ارز کرتی رہتی ہو نجات اسی غم میں کیونکہ میں جو مولت میں نے نبی ارشاد رہنا تے ہیں کہ حسین تو روشن کا چراغ ہے اور نجات کی پشتہ ہے حسین کا غم ہمارے لیے نجات ہے اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی تو ممینات کوشش کیا کریں نبی پوس ویٹی کو پرسا دیا کریں کہ جس کو مدینے والوں نے میری بیبی نے مدینے سے باہر بیت روزن بنوایا تھا بابا کرونے کے لیے لیکن مسلمانوں نے وہاں بھی نبی کی بیٹھ کرونے نہیں دیا اور ممینات بیبی کو پرسا دیا کریں اور کہا کہ سیدہ ہم آپ کو حسین حسین کا پرسا دینے آئی ہیں سیدہ ہم آپ کو آپ کے امیر حسن کا پرسا دینے آئی ہیں سیدہ ہم آپ کو علی جبن ابی طالب کا پرسا دینے آئی ہیں سیدہ ہم آپ کو اس کا پرسا دینے آئی ہیں قاسم کے وسائل نہیں کر دیں لیکن مومنات بیٹی سے کہا کریں نبی کی بیٹی ہم اس کا پرسہ دینے آئی ہے کہ جو ابھی زندہ تھا تو مسلمانوں نے گھوڑے دوڑا دیئے رہے ہیں ابھی زندہ تھا تو جناب فروا تر خیمہ پہ کہتے ہیں مومنات بیٹی سے کہا کریں سیدہ ہم تجھے اسکر کا پرسہ دینے ہیں سیدہ ہم تجھے اکبر کی برچی کا پرسہ دینے ہیں مومنات میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا جن ماؤں کو خدا منہ مطالعہ اولاد عطا کیے نا خدا ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا کرے اور جن ماؤں کی اولاد جوان ہیں نا وہ اس درد کو زیادہ سمجھیں گے میں نے کہا سیدہ سے کہا کریں بی بی ہم تو آپ کو اکبر کی برچی کا پرسہ دینے ہیں آرے پتہ اس ماں کو تھا کہ جب زین سے علی اکبر اتر گئے تریفے میں پہ کھڑیوں نے پاکی رہی اکبر زینب کا پردہ پردہ موڑی ہیں اکبر نے ہی لاش کا زینب مکتر گاہ نہیں ہوا سکتی مومنات میری بی بی کو دادیوں کو بہتے بڑے پیانے ہوتی ہیں دادیاں جو دین پوتے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں دادیوں کو بڑے عزیز ہوتے ہیں مومنات سیدہ کو علی اصغر کا پرشا دیا کریں کہ میں کہتی ہوں بی بی رباب تیری اپنی قسمت مومنات کرنے میں جتنے بھی جوان جتنے بھی سپاہی حسین کے زین سے اتر ہیں نا سب نے جامل لڑی ہے کوئی تیر سے کسی نے نیزے سے کسی نے دوار سے مومنات سب میدان میں گئے سب گھوڑے پہ سوار تھے اور گھوڑے سے مسلمان ہوتارتے رہے گھوڑوں سے لیکن مومنات رباب کا لال ایسا ہے کہ سارے قربلا کی شہد ایک طرف اور رباب کا اعلی اصغر ایک طرف مومنات تاریخ ہے دی ہے کہ میری بی بی نے جب میرے مولا کا کوئی نہیں رہ گیا سارے چلے گئے حسین کے لال نے حسین نے آواز دی زہرہ کے لال نے مومنات میرے مولا نے اس دقا سب لند کیا حل منہ سنہی انسرنا کوئی ہے جب میری مدد کرے مومنات رباب نے اپنے ایسا گھر کو تیار کیا اور تیار کر کے جب میرے مولا خیمے میں آئے ہیں نا تو بی بی نے ایسا گھر کو پیش کیا کہا مولا حسین میرا سپاہی حاضر ہے کہا مولا حسین میرے اپنے سپاہی کو تیار کر دیا کہا مولا میرا بیٹا چوان تو نہیں ہے یہ میدان میں تلوار تو نہیں ہوتا سکتا لیکن مولا میں وعدہ کر دی ہوں میرے بیٹے کو ایک دخوا میدان میں لے جائیے میرا حسین میدان میں ایسے پانی مانگے گا کہ دشمن بھی پانی ایسے دشمنوں سے پانی مانگے گا کہ دشمن بھی بھول جائے گے مومنات میرے مولا علیہ سپاہی کو اٹھا کے جناب حسین میدان میں آگے اب میرے مولا نے علیہ سپاہی کو ہاتھوں پہ اٹھایا لیکن مومنات میں کہہ رہی ہو اس دعا کو وہی ماں سمجھے گی جو بچوں والی ماں ہیں جو ماں کے پر اچھالاد رہی ہیں نا مومنات رواد کے لاؤن کر لکھ رہے آج مانگے بی بی سے مومنات یہ جاری تنا کریں ہی بتا رہے کہ اگر دیر سے مانگا جائے دیر سے دعا نکلے نا وہ جہاں پر رہا نہیں ہوتی جو گودے مجھ سے میں تب ہی آبار رہی ہیں نا سیدہ کی بہو سے علی کی بہو سے بی بی سے آج مانگ لیں مومنات کے حوصلہ اس ماں کا ہے جو در خیمہ پر کھڑی ہو کے دیکھتی رہے چھے ماں کا لال ہے میرے مولا نے ہاتھ دکی اٹھا مومنات ایک واقعہ بتا دو کہ جب میرے مولا علی اصغر کو لوگوں نے شہید کر دیا تھا تو شام کے بازار میں جب سارے سار نیزوں پہ تھے تو مومنات میں کہہ رہی تھی مسلمانوں نے نہیں بانا غیر مسلمان گئے شام کے بازار نے جب ایک ہیسائی عورت نے علی اصغر کے سار کو دیکھا سارے سروں کو دیکھتی آئی کہتی رہی مومنات را بیڑی اکبر کے سر کو دیکھا کہا پیارا تو یہ چانتی بڑا ہے آرہ کہتی رہی میں کہ دعا مانگتی ہوں اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مار گئی ہے کہتی رہی اس نے بھی جنگ لڑی ہوگی جنابے کارسوں کو دیکھا کہا اس نے بھی جنگ لڑی ہوگی اور نہ محمد کو دیکھا کہا انہوں نے بھی جنگ لڑی ہوگی لیکن مومنات ہیسائی عورت نے جیسے ہی علی اصغر کو دیکھا تو سار پیٹ کے کہتی ہے اے جالنگ تم لوگ انہوں نے بھی جنگ لڑی ہوگی ہے آرہ یہ تو وہ ہے جو ماں کو ماں بھی نہیں مانگ سکتا آرہ یہ تو ماں سے پھانی بھی نہیں مانگ سکتا مومنات ہیسائی عورت کہتی ہے میں دعا مانگتی ہوں اللہ کرا اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مار گئی ہے مومنات ہیسائی عورت نے علی اصغر کے چہرے سے مٹی کو ساتھ کیا جیسے ہوں اس نے ساتھ کیا تو جناب سکینہ نے اس کو دعا دی ہیسائی عورت کہتی ہے بچی تو اس بچے کی کیا لگتی ہے علی اصغر کو آگے اٹھا کے ہاتھ پیش کیا کہ سامنے اب ان لوگوں نے کہا کہ حسین قرآن کھلے کے آ رہا ہے مومنات میرے مولا علی اصغر نے کہا بابا مجھے ریت پہلی دادی چیئے مہین لائینوں سے پانی ایسے ماں گھگا جیسے میری ماں زہرہ نے دروار میں حکمہ گیا تھا مومنات میرے مولا علی اصغر نے پہلی دفع سدا لگئی حسین کا لال کہتا ہے مومنات میرے مولا علی اصغر نے پہلی سدا لگئی کہا علی اصغر مومنات میرے مولا علی اصغر نے پہلی دفع سدا لگئی عشقیہ نے موں پھیر لیا عشقیہ نے موں دوسری طرف کر لیا مومنات میرے ساتھ نے جب دیکھا کہ ہم اگر یہ ایلی اصغر نے پھیر سے پانی بھاگیا تو ہم جنگ ہار جائیں گے اس نے اپنے سپاہیوں کو ہلکارا کہا زپاہیوں حسین کا لال اب دوبارہ پانی نہ بھاگ دے کہا ہرملے کو آباد دی ہرملہ ابو جین کا لال پانی نہ بھاگ دے مومنات تاریخ کہتی ہے کہ میرے مولا علی اصغر کو تیر نہیں مارا گیا کیونکہ مومنات تیر کا کام ہوتا ہے سراخ کرنا تیر کا کام ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ اکثر زلجنہ جب زلجنہ کی تصویر ہوتی ہیں یہاں ساتھ تیر بنا ہوتا ہے تیر کا کام ہوتا ہے سراخ کرنا لیکن میں کہتی ہوں کس وقت رباب کے لال کی کہ جس کو وہ تیر مارا گیا جس نے سراخ نہیں علی اصغر کو زباہ کر دیا علی اصغر کے گلے میں سراخ نہیں علی اصغر کو زباہ کر دیا مومنات ارب میں چھے قسم کے تیر تھے دیر میں پہلے تیر کو کہتا تھا نبل اس کا اس سے یہ پرندہ شکار کرتے تھے دوسرے تیر کو کہتا تھے سہم دوسرے تیر کو کہتا تھے معجلہ دوسرے تیر کو کہتا تھے معجلہ اور مومنات جو علی اصغر کو دیر اور چوتھے تیر کو کہتا تھے نزاب اس کی شکل پر نالے زبا دیجی اور مومنات جو علی اصغر کے تیر علی اصغر کر جایا گیا اس کو کہتا تھے سہم شعبہ اب مومنات تھوڑا سا میری طرف دیکھ رہا ہے یہ تیر آگے تیزہ تھا جیسے مدانی کی شکلہ پہ ہے مومنات تھوڑا سا گھوڑ کرے آلے چھے ماں کے لائے کا کلہ کتنا گھوڑا ہے اور اس تیر کی آگے سے شکلہ دیتی جیسے مدانی کی لگتی ہے اور مومنات جو علی اصغر پہ تیر کے آگے ان لیگوں نے جانور کا سیگو دولا ہوا تھے اور یہ نئینوں نے کسم اٹھائی ہو تھی اور اب چاہلوں نے بھی کسم اٹھائی ہو تھی آرے یہ دیر آب جانوروں پہ بھی نہیں چلائے گے میں کہتی ہو کسمت رباب کے لائے اصغر کی آرے جو عرب جائلوں نے کسم اٹھائی ہو تھی آرے وہ سارے قانون کربلا میں حسین پہ ترد لے گئے مومنات ادرباب کلال رباب کلال کو تیر نہیں لگا رباب کلال کوئی انہوں نے دبا کر دیا سرے خیمہ پہ کھڑی ہو کے ماں کہتی رہوں علی اصغر میں جانتی ہوں دشمن کا نشانہ غلط ہے علی اصغر تیر پاپا کو تیر مل گئے مومنات جب ظالم نے تیر چلایا تیر اتنا وزنی تھا کہ کوئی مہادور میں کھڑے کھڑے نہیں چلا سکتا تھا اس کو یہ تیر چلانے کے لیے پہلے گھوٹی لگانا پڑتی تھی مومنات حرملا جب جیدہ پہلی اصغر کو تیر مارنے لگا تین دفعش کا ہاتھ کھڑا شد صورتان کہتا ہے لہیم اتنا نشانے میں رہے تیرا ہاتھ کیوں کھڑا تو مومنات حرملا کہتا ہے لہیم میری جگہ پڑا کے دے کوئی قالی اکھوں کے عالی کی دے کیوں کہہ رہی ہے ظالم اپنا تیر بھی دے ظالم میرا زمین پر دے مومنات حرملا جب جب آنے لگے میرے مولا حب اس خیبے میں پڑ گے جلابے رماب گولیے سب کی لاش دے دوں اور میرے مولا حرملا جب کبر بنانے لگے کبر بنانے لگے مومنات شریعت کی کہتی ہوں موسیقی موسیقی